اگر مجھے ویلنٹین ڈے پہ کوئی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ورنہ یہ بالکل حرام ہے خبردار کسی نے منعایا ملک مرد حضرات کو ایک موقع ملتا ہے عورت حضرات کو اور نمبر تھنک کے چل جاتے ہیں کوئی روزز لے کے آ جاتے ہیں کل کی جو محبوب ہیں وہ پیسے والے عاشق دونتی ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان عطیق الرحمن یقینا ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس طرح ویڈ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک ویلنٹین ڈے کے حوالے سے ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی تو آئیے چلتے ہیں آج لوگوں سے اپینین لیتے ہیں کہ آخر کار یہ فورٹین فیبرری جو ویلنٹین ڈے لوگ مناتے ہیں یہ آخر ہے کہ مجھے بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے مجھے یہ بتائیے کہ ویلنٹین ڈے فورٹین فیبرری کو کیا ہوا تھا اور لوگ یہ کیوں مناتے ہیں جاتے تک میرا خیال ہے ویلنٹین ڈے پر کوئی ویلنٹین نام کا ایک لڑکا تھا ای تنک وہ خریشن تھا اور اس کی ریت ہوئی تھی لوگوں نے مارا تھا انہیں پیار پورا نہیں ہوا تھا اسی کی آدمی یہ مناتے ہیں اور وہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے جن کو پیار کرتے ہیں وہ شو کرنا چاہتے ہیں پھول دے کر گفت دے کر یہ سب جیسے ہیں کہ وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں پیار کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اسی وجہ سے یہ کرسٹین ٹیڈیشن ہے تو مجھے نہیں چاہیے لگتا کہ ہمیں چیز فولو کرنے چاہیے مجھے پروپرلی سٹوری تو نہیں پتا بہت ایک لڑکا تھا اس کا نام ویلنکائن تھا اور اس کو پانس ہی دے دی گئی تھی مجھے سرائی تھا بیسیکلی باز یہ کہ ویلنٹ ٹائن ڈیگ پہ نا فورٹین فیبڈی کو جو پاکستان میں رینڈ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہم ایج ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں فار ایکزمپل فلاور دے دیا یا کچھ اور یہ ایک یہودی تھا ویلنٹائن جس نے عیسائیوں کا تھا تو اس نے شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کے ملنے کو جائز قرار دیا تھا تو جو ان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو ہینک کر دیا تھا تو لوگ اس کے ساتھ ہم دردی کے لیے اس کو مناتے ہیں بہت زلیل بند ہے جو چودر فروری کو پھول بیچے اور جو حریدے اور جو کسی کو دے یہ تینوں بہت زلیل بندے ہیں ہوا کیا تھا یہ تو نہیں پتا مناتے اس لئے ہیں کہ ہر ملک مرد حضرات کو ایک موقع ملتا ہے عورت حضرات کو کیا کہ سکتے ہیں کابو کرنے کا یا پھر ایک چانس مارنے کا کہ وہ ہاتھ میں آئے لیکن لیکن سر منانا بھی چاہیے اور نہیں بھی منانا چاہیے منانا اس لئے چاہیے کہ بندہ پورا سال کسی کو پرپوز نہیں کر ساتا چلو ایک دن ایسا ہوتا ہے بندہ اسے پرپوز کرتے ہیں جس سے وہ پیار کرتا ہے اصل میں ہوتا کچھ نہیں ہے بس جو عشق ہیں وہ اپنی محبوبہ کو پرپوز کرتے ہیں اور ان کو اپنے دل کی بات بتاتے ہیں کہ وہ آپ سے کتنا ٹوٹ کے عشق کرتے ہیں اور آج کال کی جو محبوبہ ہیں وہ پیسے والے عشق دونتی ہیں تو جو صحیح سچے دل سے پیار کرتے ہیں ان کو ان کی محبوبہ نہیں مل پاتی کیا پاکسان میں منانا چاہیے اپنا اپنا اپنی اپنی سب کا اپنی محبوبہ کو اگر وہ چاہتے منانا تو منانا نہیں منانا چاہتے تو نہ منانا ویسے بھی میں سمجھتے ہوں ویلنٹین ڈے ایک دن میں ہی منانا چاہیے سارے دن ہی پیار کے دن ہوتے ہیں بیسکلی پاکسان اسلامی ریپبلک کنٹری اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم ویلنٹین ڈے وغیرہ منائیں اگر ویلنٹین ڈے آپ نے منانا ہے تو آپ دوسرے طریقے سے نکاح کر کے منائیں اپنے محبوبہ کو نکاح کی صورت میں گفت کیجئے تاکہ آپ کوئی پتہ چلے کہ اسلامی قانون کے مطابق ان سے نکاح کی ہے ہم پاکستانی اور الحمدللہ یہاں پھر زیرا مجورٹی جو ہے وہ مسلم کی ہی ہے تو ایسا ہے کہ ہمارا مذہب اس بات کو علاو نہیں کرتا کہ ایک غیر محرم لڑکی غیر محرم مرد سے ملے اور اس طرح سے محبت کا اظہار ہو جیسا کہ اسلام میں بتایا گیا کہ ایک دو پیار کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نکاح کریں اگر ان کا پیار کرنے کا اور اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی اور میں نہیں چاہتی کہ کہ کوئی جائے فورٹین پہ پہ اور اس طرح سے کریں میں اس چیز سے بہتر ہوں ویلنٹائنز دے میرے خیال سے مطلب اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اگر مناتے ہیں تو تمیز سے منایں بات یہاں پہ پاکستان میں لڑکے لڑکیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو لڑکیاں بھی لڑکوں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں کبھی کسی لڑکی نے آپ کو گفت دیا ہے مجھے تو کسی لڑکی نے دیا نہیں دینے کی کوشش کروں گا ایک لڑکی کا بولا اپنی بیان کو کل لے کے آئے تو وہ لے کے نہیں آئی نہیں ہم نے کبھی منایا نہیں نہیں کئی ایسا ملا ویسے بھی ہم مسلم اس کے خلاف ہیں انگریزاد آتے وہاں رہے مسلمان بھی منایا جا رہے ہیں پتہ نہیں پھول دیں پھول پہلے دوستی دے کرو پہلے کچھ کرو پھر پھول دے ہو یا بندہ جس نہ اسلامی شریعت مطابقہ رسٹال ہے کہ جو پھول دے کر ٹائم پاسس ویلنٹائن ڈے پہ کسی لڑکی کو پرپوز کی ہے یا کسی لڑکی نے آپ کو کی ہے نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا اس بار ہونے کے چانسس ہیں یا نہیں کچھ کہا نہیں سکتے پھر بھی وقت کا کیا پھول پرپوز تو کسی کو نہیں عبیدہ کیا کل کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں دیکھتے ہیں لیٹسی پرپوز کرتا ہے لڑکا یا لڑکی پرپوز کرنا ہر انسان کا ڈیفرینٹ طریقہ ہوتا ہے پرپوز کرنے کا بھی کہ کچھ روز دے کے اسے کر سکتا ہے ہماری کمیونٹی جس طرح پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو یہ ایک اسلامی ملک ہے تو اس کے مطابق ادھر زیادہ تر نہیں بھی منایا جاتا لوگ اس سے آوائیڈی کرتے ہیں بوائز کی طرف سے فورٹین فیبرری کو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرز کو بہت سی پروڑنم فیس کرنے پڑتی ہیں جیسا کہ بوائز جاتے ہیں ہوتنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور نمبر ٹھینک کے چل جاتے ہیں کوئی روز لے کیا جاتے ہیں کسی کا کوئی سین نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی آکر خود ہی کر لیتے ہیں بہت سی پروڑنم فیس کرنے پڑتا ہے تو کبھی آپ کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی کہ کسی عباش لڑکوں نے آپ کو تنگ کیا بے شک ایسے بہت سارے لڑکیں ہیں جو چھیڑتے ہیں بیچ میں اور صرف ویلنٹائن ڈے والے دن ہیں ویسے بھی چھڑتے ہیں لیکن لڑکی کو اپنا ڈیفینڈ آنا چاہیے اور جیسی وہ چھڑتے ہیں ان کو آگے سے موت اور جواب بھی دینا چاہیے دیکھنے میں آیا کہ جو عباش لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے والے دن تو کبھی آپ نے کسی کو تنگ کیا ابھی تو آپ نے بتایا کہ کل آپ کسی ایک کو تنگ کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ نے کسی کو تنگ کیا نہیں تنگ تو نہیں کیا کالیج دور میں تھا جب لڑکے سارے کٹھے مل جا مل کے جاتے تھے وہ پکڑا دے اکیڈمی کیپس اکیڈمی میں جیسے پھر اس کے بات نے کیا ہے یہی ہے کہ مطلب آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے لوگ گھر سے پڑھنے جاتے ہیں اور ادھر ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں گھر میں کہتے ہیں کہ ہماری ایکسرا کلاس ہے یونیورسٹری میں میک اپ کلاس ہے اور ادھر پارکوں میں ہوتل میں ریسٹورینٹ میں اور بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر مجھے ویلنٹائن ڈے پہ کوئی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ورنہ یہ بالکل حرام ہے خبردار کسی نے منایا میں یہی کہنا چاہوں گی جو ہمارے لیے اسلام نے سیٹ کی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے سیٹ کی ہیں اور ہمیں انہی رسٹرکشن کو فولو کرنا چاہیے اور یہ سفزول چھوڑے پن میں اس میں میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور ینگسٹر جائے اور اپنی زندگی خراب کریں ہاں میں یہ میسے ضرور دوں گے کہ یہ جو بتتمیزی ہیں وہ اٹلیس بن کریں آپ لوگ کے ریلیشنشپ کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ریلیشنشپ میں آپ لوگ ایک دوسرے کو گپس پاس کریں فلارز دیں چوکلیٹ لیکن دوسروں کو تنگ کرنا ایریٹیٹ کرنا وہ مط کیجئے کوئی میسے دینا چاہو گے ساڑی عوام نو اوہی عوام نو میسے جیرا پھول ہری دے ویچھے تے کسی نو دوے اوہ زلیل ہے ہم پاکستان ہیں اسلامی کنٹری ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ کام نہ کریں ہم موسٹی ہمنا لوگ فوران کنٹری کو جیسے ان کی جو کافت اس کو بلوگ کرتے ہیں اس کو نظر رکھے جیسے ہم کام کرتے ہیں تو پاکستان اسلام کے نام پر بنایا ہے تو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے وقت کا کیا بروسہ تو آپ پاکستانی عوام کو کوئی میسے دینا چاہو گے خیر اس چیز کا پر موٹ کرو ایکسٹرا کلاسز کو چھوڑو گھر میں سچ بتاؤ تو اچھا ہے ٹھیک ہو گیا میں پیگام یہ دینا چاہوں گا جو لڑکی ہیں ان کو لڑکوں کے پیار پر بروسہ کرنا چاہیے وہ آپ کے لئے اتنا کرتے ہیں اتنی سٹرگل کرتے ہیں اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو جو اچھا ملتے ہیں ان سے آپ ان کے پاس سلی جاتے ہیں اپنے محبوب کو چھوڑ کے آپ اپنے عاشق کو مت چھوڑیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ پیار کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ